ہیلو ڈیرز اینڈیلز لاو فینز کے دہ نیشنل ہائیوے سیفٹی آڈیننس ٹو تھاؤزن میں خوش آمدید دوستو آج کا لیکچر بہت اہم ہے کیونکہ یہ سسپینشن اور کینسیلیشن آف دہ ریجسٹیشن کے بارے میں ہیں تو سسپینشن اور کینسیلیشن کیوں ہوتی ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ کون سے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کون سے اسباب ہیں کینسیلیشن اور سسپینشن کے تو نیشنل ہائیوے سیفٹی آڈیننس کا جو سیکشن ٹوئیٹی نائن ہے سسپینشن آف ریجسٹیشن ریجسٹیشن کی سسپینشن کیوں ہوتی ہے سسپینشن کے ریزنز کون سے ہیں تو سبسیکشن ون میں کوئی بھی ریجسٹیشن جو آتھارٹی ہے ریجسٹرین آتھارٹی یا قانون کے طرف جو بھی پرسکرائب آتھارٹی ہے وہ مالکان کو گاڑی کے مالکان جو بھی ہیں ان کو اپورچنٹی دینے کے بعد اس کو کمپلیٹلی اس کی ہیرنگ ہوگی اس کو سنے گی اس کے ریزنز اس کے بعد اس کو جو رائٹنگ میں دے گی سسپینشن لیٹر ویکل کا اگر یہ کنڈیشنز ہیں نیچے جو بھی کنڈیشنز دی گئی ہیں یہ اس گاڑی میں ہیں تو پھر ریجسٹیشن کی جو سسپینشن ہے وہ ایز ای ریٹن میں وہ ریجسٹرین آتھارٹی دے گی اس کے گاڑی کے اونر کو پہلا جو ریزن ہے کہ اگر گاڑی اس آڈیننز کے مطابق انشیوڈ نہیں ہے تو پھر اس گاڑی کی جو ہے وہ سسپینشن ریجسٹیشن کی جائے گی ریزن بی کے تحت اگر ڈیو ٹیکس ہے جو گاڑی مالک اگر مناسب جو ٹیکس لگا جاتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیا ہے اس آڈیننز کے مطابق یا گورنمنٹ کے جو بھی رولز ہیں اس آڈیننز کے مطابق جو بنایا گئے ہیں اس کے تحت اگر ٹیکس پے نہیں کیا ہے گاڑی مالک نے تین ماہ گزرنے کے باوجود بھی تو اس کنڈیشن میں جو گاڑی کی ریجسٹیشن ہے وہ سسپینڈ کی جائے گی بھئی یہ تو سسپینشن جائز ہے نا کیوں نہ تین ماہ گزرنے کے باوجود بھی بندے نے ٹیکس پے نہیں کیا ہے جب ٹیکس پے کرے گا تو تنخواہ ملے گی گورنمنٹ کے ملازم کو تو پھر گورنمنٹ بھی اس پہ ہی چلتی ہے ٹیکس پے کرتا نہیں ہے وہ بھی گورنمنٹ مکہ دے رہی ہے تین منتھ افٹر دے ڈیو ڈیٹ سو یہ تو بڑی اس کی جو ریلیشن دی گئی ہے پھر بھی اگر نئی ٹیکس دے گا تو پھر سسپینشن تو جائز ہے اس کے بعد جو اگلا ریزن ہے سی ان دے کیس آف ٹرانسپورٹ ویکل اگر وہ ٹرانسپورٹ ویکل ہے جو پبلک کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کنڈیشن میں اگر اس کے پاس فٹنس سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کی جو ریجسٹیشن ہے وہ بھی سسپینٹ کی جا سکتی ہے ڈی کنڈیشن کے تحت اگر آثارٹی کے پاس مناسب ریزنز ہیں اس کے پاس مناسب ریزنز ہیں کہ اگر جو ویکل ہے گاڑی ہے اس کو اگر پبلک پلیس پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو کسی بھی وہ نقصان کا سواب بن سکتی ہے کسی بھی ڈینجر کا سواب بن سکتی ہے یا اگر وہ جو چپٹر فور میں جو بھی رولز بنوائے گئے ہیں جو بھی رولز ہیں اس کے تحت کمپلیٹ پورا جو نہیں اترتی گاڑی اس کی مینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر اس گاڑی کی ریجسٹیشن سچپینٹ کی جائے گی اگر ریجسٹیشن کے اپلیکیشن میں فالس اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی گاڑی کی جو ریجسٹیشن ہے وہ سچپینٹ کی جائے گی انتیس کے سب سیکشن ون کا جو ایف پارٹ ہے ایف کے تحت اگر جو ریجسٹیشن سرٹیفیکٹ ہے اس کو جان بوجھ کر ڈی فیس کیا گیا ہے اس کو ڈیس فگر کیا گیا ہے یا اس کا جو حصہ ہے وہ جان بوجھ کر اس کو توڑا گیا ہے اس کو ڈیسٹرائی کیا گیا ہے یا ان ایتھورائز ایڈیشن کی گئی ہے اس میں جو قانون کے طور پر لافلی وہ نہیں ہے ایڈیشن اس کے باو جی بھی اس کی ایڈیشن کی گئی ہے یا اس میں گیر قانونی جو ہے چینجن کی گئی ہے ریجسٹیشن سرٹیفیکٹ میں تو اس کنڈیشن میں اس گاڑی کی ریجسٹیشن ہے وہ سسپینٹ کی جائے گی اور اس ٹائم تک وہ سسپینٹ ہی رہے گی اس کی جو ریجسٹیشن ہے وہ سسپینٹ کنڈیشن میں ہی رہے گی جب تک وہ جو ڈی فیس یا ملٹی لیٹڈ کیا گیا ہے یا ڈس فگر کیا گیا ہے یا ان ایتھورائز اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے بڑھا چوہا کر اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے اس کو کریکٹ نہ کیا جائے تب تک کے لیے اس کی ریجسٹیشن سسپینٹ رہے گی دوستو سب سیکشن 1 میں سسپینٹیشن کا ٹائم پیریڈ نہیں تھا سب سیکشن 2 میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کی جو حد ہے آؤٹموسٹ جو ٹائم ہے وہ 6 منز اور ایٹ لیسٹ کیا ہو سکتا ہے وہ ایک منت بھی ہو سکتا ہے دو منت ہو سکتا ہے 4,5,3,6 ہو سکتا ہے لیکن 6 سے بڑھ کر اس کا ٹائم پیریڈ سسپینشن کا نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں اس میں کون سی جو رکوائیمنٹس کمپلی نہیں ہیں گاڑی کی جس وجہ سے اس کی جو ہے ریجسٹیشن وہ سسپینٹ کی گئی ہے دو منت کے لیے یا تین منت کے لیے یا فور منت کے لیے تو ٹائم بینگ سسپینشن کا جو ریزن اے ہے کہ اگر گاڑی اسٹیٹ کے خلاف کسی ایکٹویٹی میں استعمال ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کی ریجسٹیشن سسپینٹ کی جائے گی ریزن بی میں ہے کہ اگر گاڑی وہ ایزے کرائے کے طور پر چل رہی ہو ایزے پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہو رہی ہو لیکن اس کا جو روٹ پرمنٹ نہ ہو اس نے کامپیٹن اتھارٹی سے جو اتھارٹی اس آڈیننس کے مطابق ہے یا کسی صوبے کے جو لا کے مطابق ہے اس اتھارٹی سے روٹ پرمنٹ نہ حاصل کیا ہو تو اس کنڈیشن میں اس کی جو سسپینشن وہ کی جائے گی ٹائم بین کے لئے کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا روٹ پرمنٹ لازمی ہے اے بی ریزن کے بعد جو سی میں ریزن ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے پرو ہو جائے کوٹ میں کہ گاڑی جو ہے وہ اونر کی طرف سے یا اونر کی نالیج سے اگر اونر خود نے وہ کام نہیں کیا ہے تو اس کی نالیج میں ہو کہ گاڑی میری جو ہے وہ کسی کگنیزبل آفینس میں استعمال ہوئی ہے کگنیزبل آفینس اس آفینس کو کہتے ہیں جس میں جو پلیس ہے ویڈاوٹ وارنٹ کے اس جو آفینڈر ہے اس کو گرفتار کرے تو ایسا کوئی اگر آفینس ہے تو اس میں گاڑی استعمال ہوئی ہے استعمال ہوئی ہے لیکن تین کنڈیشن میں یا تو اونر خود نے استعمال کیے یا اس کی نالیج کی وجہ سے اس کو پتا ہے کہ میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے اس کگنیزبل آفینس میں یا اونر کے رازبے کی وجہ سے اگر استعمال ہوئی ہے کگنیزبل آفینس میں گاڑی تو اس بنیاد پہ اس گاڑی کی جو رڈجسٹریٹن وہ ٹائم بینک کے لیے سسپنڈ کی جائے گی سب سیکشن تین کے مطابق اگر سب سیکشن ون میں جو سسپنشن ٹائم بینک کے لیے کی گئی ہے وہ اگر سسپنشن اوریجنل آتھارٹی نہیں کر دی ہے اس جوڑیڈکشن کی جو آہ رڈجسٹرنگ آتھارٹی ہے وہ سسپنشن کر رہی ہے تو اوریجنل جو آتھارٹی ہے اس آگاہ کرے گی اس کو نالج میں لائے گی کہ ہم نے جو اس کے ریجسٹریشن اس کی سسپینٹ کی ہے فار ٹائم بین کے لیے اور اس کے جو ریزنس ہوں گے اس کے بارے میں بھی آگاہ کرے گی اوریجنل آتھارٹی کو سب سیکشن فور کے مطابق اگر وہ جو بھی سسپینشن کر رہی ہے آتھارٹی وہ آتھارٹی اس گاڑی کے اونر کو ایز ای ریٹن میں اس کے ریزنس اس سسپینشن لیٹر کے ساتھ دے گی کہ بھئی اس اس ریزنس کے بنیاد پہ آپ کی گاڑی کی سسپینشن ہوئی ہے جیسے ہی گاڑی کی سسپینشن ہوگی تو اسی بنیاد پہ اس کا جو اونر ہے وہ گاڑی کے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکیومنٹس ہوں گے اور اس کی جو ریجسٹریشن سٹیف کے رہے وہ آتھارٹی کے پاس جمع کروائے گا سب سیکشن ون کے تحت اگر کسی گاڑی کی سسپینشن ہوئی ہے تو وہ آتھارٹی اگر اوریجنل نہیں ہے تو پھر وہ انفارم کرے گی دہ اوریجنل ریجسٹنگ آتھارٹی کو اور اگر اس کا ٹائم پیریڈ ون منت سے کم نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں بغیر کسی انٹر اپشن کے جو سیکنڈری ریجسٹنگ آتھارٹی ہے جو اوریجنل نہیں ہے وہ فارورڈ ڈاکیومنٹ جو سرینڈرڈ اکارڈنگ ٹو سب سیکشن فور کے تحت جو اونر نے ڈاکیومنٹ سرینڈر کیے ہیں اس آتھارٹی کے پاس وہ فارورڈ کرے گی اوریجنل آتھارٹی کو اور اوریجنل آتھارٹی آگے اس کو اس کی جو ریجسٹیشن ہے وہ سسپینڈ کر سکتی ہے مینس ون منت کے علاوہ اگر اس میں ٹائم بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو وہ اوریجنل آتھارٹی کر سکتی ہے سب سیکشن سیکس دے سرٹیفیکٹ آف ریجسٹیشن اور ایک اوڈر دکیومنٹ سرینڈرڈ انڈر سب سیکشن فور شل بی ریٹرن ٹو دے اوڈر ونڈر سسپینڈنگ ریجسٹیشن ایس ریجسٹیشن سب سیکشن چھے کے مطابق جب اس کا جو سسپینشن کا ٹائم پییڈ ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد جو اوڈر کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ واپس اس کو دیے جائیں گے اب سیکشن جو تھرٹی ہے اس میں کینسیلیشن آف ریجسٹیشن ہے پہلے جو تھا سسپینشن آف ریجسٹیشن اب ہے کینسیلیشن آف ریجسٹیشن تو سب سیکشن ون کے مطابق اگر گاڑی تباہ ہو گئی ہے یا وہ کسی بھی استعمال کے لائک نہیں ہے اس کنڈیشن میں جو اونر ہے جو مالک ہے اس کو پندرہ دن کے اندر ریجسٹنگ آتھارٹی کو ریپورٹ دینی ہے بھئی میری جو گاڑی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے وہ کسی بھی استعمال کے لائک نہیں ہے تو گاڑی مالک کی ریپورٹ کرنے کے بعد جو ریجسٹنگ آتھارٹی ہے وہ گاڑی کی ریجسٹیشن کو کینسل کرے گی اگر وہ اوریجنل ریجسٹنگ آتھارٹی نہیں ہے مینس جہاں گاڑی مالک کی رائش ہے وہاں اگر وہ سیکنڈی ریجسٹنگ آتھارٹی ہے پھر وہ فارورڈ کرے گی ریجسٹیشن جو ہے کینسیلیشن آف ریجسٹیشن لیٹر سارٹیفیکٹ فارورڈ کرے گی اوریجنل آتھارٹی کو پھر وہ اریجنال جو ریجسٹنگ آتھارٹی ہے وہ اس کو کینسل کرے گی کوئی بھی ریجسٹنگ آتھارٹی گاڑی کے اگزامینیشن کو آرڈر دے سکتی ہے اگر اگزامینیشن کے بعد یہ پتہ چل جائے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ گاڑی کسی بھی پبلک کے استعمال کے لیے نہیں ہے پبلک کے استعمال کے لیے ناکافی ہے اس کی جو ریپیر ہے وہ بھی ناممکن ہے مینز وہ تابع کنے اگر وہ اس کو چلایا جائے گا ایزے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے پھر وہ کسی بھی بھائی نقصان کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں وہ جو گاڑی کا مالک ہے اس کو اپورٹینٹی دینے کے بعد ہیرنگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہ آگا کیا جائے گا کہ بھئی آپ کی جو گاڑی ہے وہ کسی بھی استعمال کے لائق نہیں ہے اس لیے آپ کی گاڑی کی جو ریجسٹنگ آتھارٹی کو سیٹسپائی کیا جاتا ہے کہ جو روڈ ویکل ہے وہ پرمنٹ لی ہمیشہ کے لیے جو پروونس ہے وہ چھوڑ چکی ہے منس اس کو دوسرے کسی پروونس میں لائے گیا ہے تو اس بنیاد پہ اس کی جو ریجسٹیشن ہے وہ کینسل کی جائے گی سب سیکشن فائے کے مطابق اگر جو ریجسٹنگ آتھارٹی ہے جو ریجسٹیشن کینسل کر رہی ہے وہ آنر کو انفارم کرے گی آپ کی جو گاڑی کی ریجسٹیشن ہے وہ فلاں فلاں بنیاد پہ کی گئی ہے اور اس کے بعد جو آنر ہے وہ جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے جمع کرائے گا وہ سبمٹ کرائے گا ریجسٹنگ آتھارٹی میں اگر وہ تو۔ اگر 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 اس کو ریجسٹنگ آتھارٹی نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں وہ جو سرنڈر ڈاکیومنٹ ہیں آنر کی طرف سے وہ سارے وہ ریجسٹنگ آتھارٹی کو فارورٹ کرے گی پھر وہ ریجسٹنگ آتھارٹی اس ریجسٹیشن کو جو گاڑی کی ریجسٹیشن ہے اس کو کینسل کرے گی اب انہوں نے ایسپلونیشن دیا ہے اور اس کا کیسے کی کہ یہ کس کو کہ جاتا ہے original resisting authority تو explanation کے مطابق the expression original resisting authority here in after used means the registering authority in whose records the registration of the vehicle is recorded اس کا simply یہ مطلب ہے کہ original resisting authority وہ authority ہے جس کے پاس original registration کو record ہو جہاں سب سے پہلے اس کی registration ہوئی تھی گاڑی کی تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے دو اہم چیزیں سیکھیں ایک نمبر ایک بے کہ جو سسپنشن ہوتی ہے گاڑی کی وہ کیوں ہوتی ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ اور second result بے کہ cancellation of registration وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے اسباب تو لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا ہے کچھ نے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے لیکچر تک کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ